اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اسٹو ہو موجودہ ہوتا سولہ تھا بائیس چولائی دوہزار بارک احوال بتانے کے لئے پہلے اسے میں آپ کے سامنے آج رہیں اور اس اسے کی اپتدا کرنے سے پہلے میں آپ سب کو رمضان المبارک کی جو مبارک بات دینا چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ ہر سال کی درے بلکہ ہر سال سے ہٹ کے آج تک شاید مالک نے اتنا کرم نہ کیا ہوں جتنا اس سال میں اس مہینے میں یہ جو ابھی ایبنٹ آ رہا ہے ابھی اس ہفتہ میں شروع ہو رہا ہے تو اس کے صدقے میں ہماری مشکلات آسان کرے اچھے اور نیک جو ہکمنا نامی عطا کرے اور ہمیں بھی اپنے عمال کی اصلاح کرنے کا موقع افرام کرے اور اس دعا کے ساتھ میں آغاز کروں گا موجودہ افتے کا برچ حمل ایریز موجودہ افتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا مریخ چار تا اکتیس جولائی زائچہ کے ساتھ میں گھر میں ہونے کے بجے سے شریکہ یات اور شریکہ کار سے متعلقہ امور آپ کی توجہ کے حامل بنانے کے علاوہ شراب کی امور کو سلجانے کے لیے بھی غیر معمولی توجہ مرکوز کرنے کے لیے آپ کو اپساتا رہے گا یا آپ کو خاص طور پر اس طرف آپ کی توجہ کو مجھول کر سکے گا اس کے علاوہ زائچہ کے تیسرے گھر میں اس ماہ کے شروع میں ہی مشتری اور زورہ ایکساد موجود ہوں گے لے کر آپ کے کتار میں پخت کی پیدا کرنے کے علاوہ تیہ شدہ مقاصد کے حصول میں بھی آپ کی کامیابی کوئی یقینی بنا سکے گی اٹھارہ اور انیس جولائی کو مریخ پلوٹو تربی کے جرے اثر بہتر ایک انتعملی اپنا کر اپنے موجودہ مسائل پر بہ آسانی کابل پا سکیں گے لیکن جن سے مخالف کی طرف آپ کی رغبت بڑھ سکے گی انیس اور بیس جولائی کو مریخ یورنیس مقابلہ کی حالت میں میں سامنے ہوں گے جس کے وجہ سے تکنیکی مسائل کے لیے جو ہے آپ کام کر سکیں گے اپنی پروگرس شو کر سکیں گے لیکن ان اثرات کے وجہ سے کسی قسم کے حادثاتی صورتحال کا سامنا بھی ہو سکتا ہے جبکہ ذہنی دباؤ سے بچاؤ کے لیے مسئلت سوچ اپنانے کی ضرورت بھی سامنے آ سکتی ہے بائیس اور تیس جولائی کو اطارد مریخ تستیس کے وجہ سے آپ کی جاری منصوبوں میں تیزی آ سکے گی جس سے تکنیکی مہارت جو ہے نا یعنی پرسنل سکل جو آپ کی ٹیکنیکل سکل جو ہے وہ بڑھ سکے گی جبکہ ایمانداری سے کام لے کر اپنی عزت و توقیر کو بھی وزید پڑھا سکے گی موجودہ آپ کے تفصیل ہی جائے گا سولہ جلائی کو آپ کی خاص توجہ جو ہے اپنے کاروباری تعلقات پر ہی مرکوز رہ سکے گی سترہ جلائی کو آپ اپنے گریلو مسائل اور محبت سے مطلقہ معاملات جو ہے ان کی طرف توجہ ہو مجھول کر کے اپنے آپ کو اس مشکل جا کسی دلدل سے نکال سکیں گے اٹھارہ جلائی کو آپ کے کاروباری مخاطر خواہد جو ہے آپ کو حاصل ہو سکیں گے انہی جلائی کو کئی جاری منصوب ہوگا دمی نتیجہ سامنے آ سکے گا بیس جلائی کو مسائل کے خاتمے کے لیے اپنی جذبات پر قابل رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا اکیس جلائی کو آپ کے حاصل میں اضافہ ہو سکتا لہذا محتاط رہنے کی کوشش کیجئے گا بائیس جلائی کو آپ کے شراطی کام جو ہے آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں کے جس سے مالی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ دور پر آپ کے لیے جو ساتھ اثرات کے جو حامل دینے وہ سترہ اور بائیس جلائی کے جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دینے وہ اٹھارہ اور انیس جلائی کے ثابت ہو سکتے ہیں اٹھارہ اور انیس جلائی کو آپ جو ہے وہ تھوڑا محتاط رہیے گا اتحاد کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ آپ کا پورا ہفتہ یا آپ کی اچیومنٹس جو آپ نے کی ہیں وہ ضائع نہ ہو سکیں یا ان میں کوئی پرابلم نہ آ سکیں برج سورٹ ٹارس موجود آفتے کا امومی جائیتا آپ کا آدمی سارہ زورت تمام ماخانہ مال میں رہ کر آپ کو فضول کر چکے عادت پر قابو پانے کی جو ضرورت ہے اس کا احساس دلانے کے علاوہ دوسروں کے ذریعے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکتا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جب تک آپ فضول کر چکے عادت پر قابو پائیں گے تو یقینی طور پر آپ کو بہت سارے جو مفادات ہیں وہ تو ویسی حاصل ہو جائیں گے آپ کا پیسہ بچ جائے گا اور ذہنی دباؤ بھی خاص طور پر قام ہو سکے گا موجود آفتے کا ترسیل ہی جائے گا سولہ جلائی کو کسی تقریب کا احتمام ہو سکتا ہے سترہ وہ سفر کا پروگرام بن سکتا ہے اٹھارہ جلائی کو درانے سفر مختاط رہیے گا اور اپنے سامان کا خاص کیال رکھیے گا انیس جلائی کو آپ کے جاری حرجات میں اضافہ کے انکان ہے بیس جلائی کو آپ بھی زیادہ توجہ جو ہے وہ محبت سے متعلقہ معاملات پر مرکوز رہے گی اکیس جلائی کو آپ کے بخص سے جو کام ہیں وہ اتوارے رہ سکتے ہیں شاید آپ جذبات کی روح میں ہو اپنی جذباتی جو کیفیار جائی ہے شدت پسندی اس پر قابو پانے کی کوشش کیجئے گا بائیس جلائی کو کچھ انجام دیئے گا امور کے بارے میں اپنی خاملہ کا وہ خوبی احساس نہیں ہو سکے گا موجود آفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات جوہامل دنہ وہ سولہ جلائی جبکہ منفی اثرات جوہامل دنہ وہ چودہ اور پندرہ جلائی کے ثابت ہو سکتے ہیں برج جوزہ جمنائی موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے تھا آپ کا حاکم سارا تارت زائجہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہیں وہ سولہ تھا اکتیس جلائی کے روجت کے آلت کوئی جس کے وجہ سے آپ کے بہن بائی جو ہیں وہ آپ کی توجہ کے طالب ہوں گے جبکہ آپ کے عزیز و قرب سے متعلقہ معاملات جو ہیں یا امور ہیں وہ حساس رہیں گے بہت سنسٹیف ہوں گے ان میں کوئی ایسی بات شروع ہو سکتی ہے جس کے طرف آپ اگر اپنی پوری جرمینیشن کے ساتھ اس طرف چلیں گے تو یقیناً آپ کو کامیاب کی حاصل ہو سکے گی آپ کے طالب میں مشتری جو ہے وہ زہرہ کے ساتھ موجود ہوگا جس کے مرتبہ ہونا والے اثرات آپ کی ذہنی اور تخلیقی سلائی تک ہو جاگر کرنے کے علاوہ آپ کو روحانیت کی طرف بھی مائل کر سکیں گے اسی دوران آپ کی صحت بھی بہتر ہو سکیں گے خانہ مال میں شمس یکم تب 22 جلائی موجود ہوگا ایسے وقت میں آپ کو مالی لیندر میں اٹیاد برطنی ہوگی 22 اور 23 جلائی کو اتارد اور مریخ تسدیس کی حالت ہوگی جس کے بجے سے آپ کے جاری کاموں میں تیزی پیدا ہو سکے گا تیزی پیدا ہو سکے گی جبکہ آپ کی کار کردگی میں بھی نکار آئے گا اور اس کے علاوہ آپ کی ترقی بھی ہو سکے گی انہیں آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی آپ کی جو پراغرس اوورال بہت زیادہ بہتر ہوگی جس کے بجے سے آپ کی فرموشن ہو سکے گی موجود آفتے کا تفصیل اجائدہ 16 جلائی کو سیروں صحیحت کا شوق ہے وہ اروج پر ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایکشائٹیڈ ہو سکتے ہیں آپ 17 جلائی کے تعلیم امور میں دلچسپی آپ کی جو پڑھ سکتی ہے لیکن آپ کا جو ذہن ہے یا ذہنی کیفیات ہیں وہ تھوڑا ڈسٹراب ہوں گی ذہنی طور پر آپ کی سوچیں انتشار کا شکار ہو سکتی ہیں 18 جلائی کو بہت سے جو دیگر معاملات ہیں وہ کافی حد تک خود بخود سے صحیح ہو سکے گی یا آپ کی جو پرانی محینت دبواہ پر کام آئے گی جبکہ قسمت بھی آپ کا ساتھ دے سکے گی your lucky person on 18 جلائی 19 جلائی کو دوستوں کا تعامل حاصل گئے گا 20 جلائی کو ملازم پیش آفراہ سیاحت کا پروگرم بنا سکے گی 21 جلائی کو آپ کی شخصیت میں نکار کے ساتھ آپ کی سوچ میں بھی پختی بھی ویدہ ہو سکے گی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ beneficial ثابت ہو سکے گی 22 جلائی کو خود اعتمادی میں زیادتی سے غلط فیصلے کر سکتی ہیں اور کامیٹنٹ ہو کے تو یہ اس چیز کا ذرا خیال رکھے گے لہٰذا بہن بھائیوں اور بزرگوں سے مشاورت آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے گی مجھے دافتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو ساتھ اثرات کے حامل دن سولہ 21 اور 22 جلائی کے ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے لیے احتیاط طلب یا منفی اثرات کے حامل دن وہ سترہ اور بیس جلائی کے ہیں لہذا سترہ اور بیس جلائی کا آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو سکے اور اگر آ جائے مشکل ایسی تو آپ اس کو باس آنی چکے آپ بیس فل ہوں گے تو اس کا اچھی طریقہ نکٹا سکیں گے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا پہلا حصہ اس کے ساتھ ہوں گے